اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل بات ہے وہ بتا دیں آپ کو کہ سلام ہے کیا بھئی سلام ایک تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کی جانب سے ہم سامنے والے کو سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کس کی جانب سے بھئی اللہ کی جانب سے اب اللہ کو ہمارا گھر مسلم بھائی نہیں مانتا تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ میں عقیدہ نہیں رکھتا تو ہم اللہ کی جانب سے اللہ کے نام سے کیسے اس کو سلامتی بھیجیں گے ٹھیک ہے کسی اور لفظ میں ہم اس کو سلامتی بھیج سکتے ہیں کسی اور لفظ میں اس کو ہم ملنے کے وقت جو کہا جاتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن جب ایک ہمارا بھائی ہمارا دین نہیں مانتا ہے تو ایک تو دین تھوپنے ہی ہوا ہے تو آپ تو ایک طرف کہتے ہو کہ اپنا دین تھوپتے ہیں ایک طرف ہم جب کوئی چیز تھوپتے نہیں ہیں تو اس پر بھی اتراز کرتے ہو مطلب کہیں تو چھوڑ دو بھائی ہماری جو پرسنل چیز ہے جو انٹرنل چیز ہے اس میں ہم آپ کو انوالب نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پریشان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی مذہبی چیز لگائیں اپنی مذہبی چیز آپ کو چھوائیں آپ سے مس کریں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے آپ کے لیے لیکن آپ اس کو اتراز کی چیز بنا رہے ہیں کہ پھئی مسلمان سلام نہیں کرتے لیکن ملنے جلنے کی جو آداب نورمل ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں آپ سے اگر ہم آپ کو کہیں عزت دینے کے لیے آپ کو عزت دینے کے لیے آئیے مسلمہ بچھاتے ہیں نماز پڑھ لیجیے عزت دینے کے لیے ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کا گوشت کھاتے ہیں کچھ چیزوں کا اب نہیں کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں آپ کو ہم آپ کی عزت دینے کے لیے وہ گوشت پیش کریں گے آپ کو کیسا لگے گا اب اگر نہیں پیش کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ہماری بیوزیتی کر رہا ہے کہ وہ گوشت جو ان کا سپیشل ہے جو ہمارے آنے ہی چلتا وہ گوشت ہم کو یہ نہیں پیش کر رہے ہیں آپ اپنی بیوزیتی محسوس کریں گے ہرگیز نہیں کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ ہماری انٹرنل ہے آپ کو نہیں سوٹ کرتی ہے آپ اس کو کھانا درست نہیں سمجھتے ہیں تو جس چیز کو آپ کھانا درست نہیں سمجھتے ہیں اسے ہم آپ کو کیسے پیش کریں کہ کیسے آپ کی عزت ہوگی تو جس میں آپ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جس میں آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کی طرف سے ہم آپ کو سلامتی دیں کیسے آپ اس کو عزت محسوس کریں گے بات صرف اتنی ہے نا کہ یہاں پر نفرت کا کوئی بیانیاں تیار کرنا ہے نفرت کیلئے کچھ الفاظ لانے ہیں اور ان کو پیش کر کے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے اس لئے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں ورنہ ہم جیسے گوڈ مارنگ آداب اچھے رہیں پھرام ہو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سلام کا جو خاص لفج ہے وہ ہم آپ کے لئے استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارا وہ انٹرنل مسئلہ ہے ہمارا مذہبی معاملہ ہے یہ ایک بات ہو گئی یہ اصل بات ہے لیکن جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کو تھوڑا اور پڑھ لینا چاہیے دوسری بات بھی پیش کرنی چاہیے ہمارے ہاں اصلاف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اتداء میں بھی شروع میں بھی سلام گھر مسلم کو کر سکتا ہے حضرت ابن اوہینہ سلف میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا گھر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے دین کی بنیاد پہ اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہو تم پر ظلم نہیں کیا ہو ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ نے کہا ہے ایسا اور اللہ انصاف کرنے والوں کو اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ ہاں گھر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے عجرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا سلام اونا لئی کا اور ان کے والد مسلم نہیں تھے تو ان کو بھی سلام کہا تو اس لئے کہا کہ سلام کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے امام نخی فرماتے ہیں امام نخی بھی ایک بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کتابی ہو یعنی کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو یا سفر کا ساتھی ہو ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں ہو یا پڑوسی ہو یا اپنا ساتھی ہو یا اس طرح کا تعلق دار ہو یا کوئی اور چیز جڑی ہوئی ہو اس کو بھی ہم سلام کر سکتے ہیں ابن القیم نے امام عوضائی سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو یہ بھی سلف میں موجود ہے اور اگر آپ سلام نہیں کرتے ہیں گئر مسلم کو تو یہ بھی موجود ہے یعنی دونوں باتیں موجود ہیں کرنے کا بھی موجود ہے نہیں کرنے کا بھی موجود ہے دونوں مثالیں سلف میں موجود ہیں تو یہ ایک بات ہوئی کیعنی کی بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں اور آج بھی ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے یہ بھی آپ پیش کر دیتے اگرچہ ہم اس کو راجہ نہیں سمجھتے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے لیکن ایسی بات موجود ہے یہ بات بھی آپ کو پیش کرنی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے پوری بات بتاؤ بھئی آدھی بات مت بتاؤ پوری بات بتاؤ پوری بات بتائیں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں ایک حدیث ہے جو لا تبداؤہم بسلام انہیں سلام سے شروعات مت کرو تم ابتداء میں ان سے سلام مت کرو ایک اور روایت ہے تو اس روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ یہود بنی قریضہ سے جنگ کے موقع کی روایت ہے سلام پر دو روایتیں ہیں تو ایک روایت ایسی ہے جس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وہ یہود بنو قریضہ سے جنگ کے موقع کی روایت ہے اس وقت انہیں سلام کرنا امان دینے کے مفہوم میں تھا یعنی جب ان کو سلام کر لی جاتا کہا رہا تم پر سلامتی ہو تم کو سلام ہو تو گیا تم کو امن ہو اب ہم ان سے سلام کر رہے ہیں ان کو امن دے رہے ہیں اور امن دے کر کے پھر امن نہ دیں تو یہ بالکل غلط ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ منع کا جو حکم ہے کہ سلام نہیں کریں گے گھر مسلم کو وہ اس لیے ہے کہ جنگ کے موقع کے لیے ہے جنگ کے موقع پر ہمیں سلام کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کو امان دے رہے ہیں اور جب ہم نے امان دے دیا تو پھر اس کے بعد اس سے جنگ کرنے کا کوئی مانا نہیں ہے یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہر مسلم اور زمی سے سلام کرتی تھی یعنی کہ گئر مسلموں سے بھی وہ لوگ سلام کرتے تھے تو ایک بات یہ ہے کہ گئر مسلم سے سلام کرنے کا ہمارے پچھلے علماء میں اور آج بھی اس کے قائل موجود ہیں کہنے والے موجود ہیں تیسرا پوائنٹ ہے کہ جواب دینا اگر ہے تو ہم دے سکتے ہیں جواب یعنی ایک گئر مسلم ہے نون مسلم ہے اس نے ہم کو سلام کیا تو اب چونکہ اس نے سلام کیا ہے تو ہم کو اس کا جواب لوٹانا ہے یعنی اس نے کہا السلام علیکم تو ہم کو کہنا ہے والیکم السلام یہ ہم کو کہنا ہے تو اس کے سلام کا جواب ہم کو سلام سے دینا ہے اور جواب میں والیکم السلام ہم کو کہنا ہے یہ بات موجود ہے العدب المفرد کی ایک روایت ہے علامہ البانی رحمتاللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو مجوسی ہو تو اس کے سلام کا جواب دو کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّتُم تو اس روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواب دینا سلام کا بالکل کلیر ہے اور جواب میں کیا کہنا ہے وَالَيْكُمُ السَّلَامُ کہنا آخری بات جو اس میں ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو سلام کی جگہ پہ کوئی لفظ کہہ رہے ہیں سلام کی جگہ پہ سے گوڈ مارننگ ہم کہہ رہے ہیں صبح بخیر کہہ رہے ہیں شب بخیر کہہ رہے ہیں گوڈ آفٹر نون کہہ رہے ہیں آدھا بارزہ کہہ رہے ہیں اچھے کہہ رہے ہیں اس طرح کے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسے ہی کوئی اور ایسا اگر لفظ جس میں شرک ہے اس لفظ میں شرک موجود ہے یعنی ہم شرک کا اقرار کر رہے ہوں مطلب اس میں یہ موجود ہو کہ ہم غیر اللہ کے لئے اپنا سر جھکا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات موجود ہو تو مسلمان وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا کیوں؟ اس میں آپ کٹر کہیں اس میں آپ سخت کہیں کیونکہ ہماری کلمتہ کیا ہے توہید بھئی ہماری جام توہید ہے مطلب ہم توہید پہ نہیں رہے تو پھر ہم مسلمانی پھر کیوں رہے ہیں ہماری کلمتہ ہمارا کل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی توہید ہے کہ ہم اسی کیلئے looks اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کے سنچے کسی کی عبادت نہیں کرتے عبادت چھوڑیے عزت کیلئے بھی ہم کسی کیلئے سر نہیں جھکاتے ہمارے رسول نے اس سے منع کیا ہے تو ہماری تو یہ متہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیز بھی سلام کے نام پہ عزت کے نام پہ انسانیت کے نام پہ آپ کے ساتھ کریں تب آپ ہم کو نارمل کہیں گے تب آپ ہم کو روادار کہیں گے تب آپ ہم کو کٹر نہیں کہیں گے تو مبارک ہو ہم کٹر ہیں مبارک ہو ہم کٹر ہیں آپ ہم کو جاہل کہنا چاہتے ہیں آپ جاہل کہیے آپ ہم کو سخت کہنا چاہتے ہیں سخت کہیے آپ ہم کو کٹر کہنا چاہتے ہیں کٹر کہیے کیونکہ اسی کے لئے تو ہماری جان ہے ہم اس اللہ کے لئے اس کی عبادت کے لئے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا اگر آپ کو کٹر کہنا تو آپ کہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو سچی سمجھتا فرمائے سب کو ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ